سپیکن اردوالز میں آج کے اس موقع پر جو تاجکستان کی گورنمنٹ نے اور پیوپل لوگوں نے اس مسیبت کی گڑی میں پاکستان کی عوام اور وہی متاثرین جو فلٹس سے متاثر ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کی مدد کی ہے تو میں اپنی طرف سے گورنمنٹ اور پاکستانیوں کی طرف سے تاجکستان کی گورنمنٹ اور وہی کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہو کہ اتنی لمبی اسی ایٹی ویکلز پر مشتمل کئی دنوں میں سفر کر کے یا تک پہنچ گئے اور اپنے ساتھ ریلیو گوڈز لے آئے جس نے ہمارے حوصلے پاکستانیوں کی اور متاثرین کی اور بلند کر دیئے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ممالک اور عوام بھی اس مشکل کی گڑی میں ساتھ ہے ریلیو کے ساتھ ساتھ یہ میسج دینا کہ مشکل میں آپ کے ساتھ ہے یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لئے پاکستانیوں کے لئے اور اس مشکل کی گڑی میں جس طرح میں نے بتا دیا کہ پوری دنیا یونیٹڈ نیشن کے سیکٹری جنرل بھی آئے اس نے اپنے آنکوں سے بھی دیکھ لیا اور پوری جتنی تباہی ہوئی پاکستان میں کہ کروڑوں کی تعداد تین کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ترٹی تری میلین اور کروڑوں کے گھر تباہ ہوئے علاقوں کے اور اب بھی لوگ متاثر ہیں چودہ سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہے ہمارا انسپراسٹرکچر ان جگہوں میں مکمل تباہ کر میں وہی سے جہاں سے دریائے اسوات نکلتا ہے جہاں سے میرا تعلق ہے اور میں وہی سے شورو کرو کالام کی ویلی ہے اور وہی سے اوپر سے آپ آتے ہیں کہ کتنی تباہی ہوئی اس طرف اینڈس کی طرف جائے اس طرف میدانوں میں ہماری صدرن پارٹ میں اب جائے ڈریس ملخان ٹانک وغیرہ اس کی طرف جائے کتنی تباہی ہوئی پھر نیچے پنجاب میں اور پھر سے نیچے آپ جائے سن میں کتنی تباہی ہوئی کتنے لوگوں اور گرہوں اور سب کچھ ہمارے فصلے تباہ ہوئے کراپس تباہ ہوئے تو مستقبل کے لیے یہ بھی خطرہ ہے بیماریوں کے اور سب کی پانی کے اتنے ٹیرنے سے اور پھر بیٹھنے سے بلدستان کی طرف جاؤ گلگت بلدستان کی بات کرو ازاد کشمیر کی بات کرو تو ایک مشکل صورتحال سے ہم گزر رہے پاکستان کی اور اس سے ہمیں حوصلے ملتا ہے کہ اپنی لوگوں کی جو ہم ہمارے پرائیم منسل صاحب میاں محمد شعبہ شریف صاحب کی لیڈرشپ میں پوری قوم تمام ادارے اور صوبے مل کر کام کر رہے تو اس طرح ہمیں بیرونی دنیا سے بھی سپورٹ کی مزید بھی امید ہماری عبادکاری کے لیے ریکنسٹرکشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کہ انشاءاللہ ہم مدد کریں گے اور آج سمرقن میں جو اجلاس ہو رہا ہے اس سی او کا اس میں بھی ہمیں امید مزید سنٹرل ایشین سٹیرز کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہونے کے ویسے بھی ہم ہم صاحبی ہے ایک جسرے پر حق بھی ہے اور آج اس سے ہمیں مزید بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ بائی لیٹرل ریلیشنشپ مزید مضبوط ہو جائے گی میں ایک دفعہ پھر تہہ دل سے امیدیسٹر صاحب اس کے وفد تاجکستان کے عوام تاجکستان کی گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہو پاکستان کی عوام اور گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس مشکل میں ہمارا ساتھ دیا آئندہ بھی جس طرح میں نے بات کی کہ ہمیں کئی امیدیں ان کے ساتھ مزید اگر آپ گیس کی منصوبے کی ذکر میں نہ کرو کئی میں انرجی منسٹری میں رہا ہماری خوابے کے جلل جد تقبیل تک پہنچا ہے بجلی وئی سے لانے کی بات اگر میں نہ کرو ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا کہ چترال سے آگے چند کلومیٹر پر تاجکستان ہے اور ہماری خوابے کئی دفعہ سروی بھی کیے کہ وہی ایک روڈ بھی بن جائے کہ ہم روڈ سے بھی کنیکٹ ہو جائے اور ہماری یہ بھی خوابے انشاءاللہ ایک دن کہ سنٹرل ایشین سٹیٹس ایک دن یہ روڈ استعمال کرتے ہوئے اور سمندر تک پہنچ جائے ان سے ٹرانسپورٹ بھی بہتر ہوگی پاکستانیوں کی عوام کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی اور سنٹرل ایشین سٹیٹس کی بھی آخر میں میں سب کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کی بہت مہربانی اور پاکستان اور تاجکستان دوستی زندہ بات ڈینکے والا پی